دوستو آمیر خان اور اکشہ کمار کی فلم میں دونوں ہی ایک ساتھ ریلیز ہوئی تھی آپ کو بتاتے جہاں آمیر خان کی فلم سے تبی کو کافی زیادہ امیدیں تھی تو وہیں ایک پکش رکشہ بندن سے بھی امیدیں لگا کر بیٹھا ہوا تھا لیکن دونوں ہی فلموں میں کافی زیادہ مانتا دیکھی گئی حالانکہ آمیر خان کی فلم لال سنگھ چڑھن کرواتی تین دنوں میں رکشہ بندن سے زیادہ کمائی بھلے ہی کی ہو لیکن واسطہ میں دیکھا جائے تو رکشہ بندن فلم ہی آمیر کی فلم سے بہتر رہی ہے تو کیسے وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی اور ساتھ ہی کتنا کیا رکشہ بندن نے کلیکشن وہ سب بھی آپ کو بتائیں گے 11 آگست کو ریلیز ہوئی رکشہ بندن اور فلم لال سنگھ چڑھن دونوں کا ہی بائیکوٹ ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ رکشہ بندن فلم نے پہلے دن 8 کروڑ 40 لاکھ روپے کا باکس آفیس پر کلیکشن کیا تھا جبکہ وہیں آمیر خان کی فلم نے لگ بک 11 کروڑ روپے کی کمائی کی اور اس کے بعد دوسرے دن رکشہ بندن فلم میں جہاں گراوٹ دیکھنے کو ملی تو وہیں آمیر خان کی لال سنگھ چڑھا میں بھی گراوٹ آئی آپ کو بتا دیں کہ 6 کروڑ 20 لاکھ روپے کا بیجنس آکشہ کی فلم کر پائی دوسرے دن تو وہیں آمیر خان کی فلم میں لال سنگھ چڑھا نے دوسرے دن 8 کروڑ روپے کی لگ بک کمائی کری وہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ رکشہ بندن فلم نے تیسرے دن اگر پری بوکنگ کی بات کی جائے تو فلم کافی زیادہ کمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو شنیوار کے دن فلم لگ بک 9 کروڑ روپے کی کمائی کرنے والی ہے تو شروعاتی 3 دن کے کلیکشن کی اگر بات کی جائے تو 22 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بیجنس لگ بک رکشہ بندن فلم کر چکی ہے 60 کروڑ کی اس لاگات میں 22 کروڑ فلم نے 3 دن میں ہی نکال لیا اور امید ہے کہ اپنی لاگات سے زیادہ ایکٹر پروڈیسر کو کما کر دے کر جائے گی جبکہ آمر خان کی فلم کی اگر بات کی جائے تو 3 دن میں لگ بک 30 کروڑ روپے کی کمائی کری ہے جبکہ 180 کروڑ کی لاگات میں آمر خان کی یہ فلم بنی ہے جس کے پیسے نکلنا کافی زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے ویسا آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کونسی فلم فائدے میں رہی نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں نواد